موسیقی 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 محمد رسول الله موسیقی محمد رسول الله موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام رحمت رمضان کی ساہر ٹرانسمیشن سے آپ کا میزمان نظیر عمد غازی حاضر ہے ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن حکیم کتاب الشفا سے تلافت قرآن حکیم فرما رہے تھے کاری محمد زی شان حنیف ناظرین اکرام آج کا ہمارا موضوع وہ ہے جب اس موضوع پہ بات ہوتی ہے تو غلامان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے خیالات کو عظمتیں اور رفتیں ملتی ہیں اور اہل نظر جو ہیں وہ تو اپنی محبت میں پھر وہیں پہنچ جاتے ہیں اور یہ مار کا کیسا تھا اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور بے شک مدد کی تھی تمہاری اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں حالانکہ تم تم بالکل کمزور تھے پس ڈرتے رہا کرو اللہ سے تاکہ تم اس بر وقت مدد جو آپ کو آئی تھی اس کا شکر ادا کر سکو یہ وہ مار کا تھا حکو باطل کا پہلا بڑا مار کا جو اسلام اور کفر کے درمیان ہوا ہے اور وہ مار کا جو ایک طرف اللہ تعالیٰ کو وحدہ اللہ شریک ماننے والے اور دوسری طرف تین سو ساٹھ بتوں کے پجاری آئے تھے اور یہاں میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ جب ابو جہل جو تھا وہ وہاں سے مکہ سے تیار ہو کے آیا اس کو اطرح مل گئی تھی وہ تفصیلات میرے سکولر آپ کو بتائیں گے کہ ابو جہل جس کے کافلے کو ڈر تھا کہ راستے میں مسلمان ہمیں روک لیں گے ہمارا سمان چین لیں گے وہ کافلہ بھی ان کا پہنچ گیا تھا مکہ اس کے باوجود وہ نخوت اور غرور میں بھرا ہوا اس نے جو بات کہی وہ بڑی عجیب تھی اس نے کہا بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ صرف ایک وحدہ اللہ شریک اللہ ایک ہے ان کے ساتھ اور ہمارے ساتھ لات ہے حبل ہے منات ہے ہمارے ساتھ جو ہمارے دیگر بت ہیں ہمارے حبل ہمارے ساتھ ہے تو ایک جو ہے وہ تین سو ساٹھ کا مقابلہ کیسے کر سکے گا لیکن تاریخ نے ثابت کیا اور آج تک اور تا قیامت یہ رہے گا جو لوگ اللہ تعالیٰ کو وحدہ اللہ شریک مانتے ہیں کامیابی کامرانی انہی کے قدم چومتی ہے اور جو اللہ کے علاوہ مانتے ہیں وہ مورتیوں کے سامنے سر جھکانے والے جو ہیں اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے جن کی جبینیں نیاز جھکتی ہیں ان کا مقابلہ کبھی کر نہیں سکتے یہ وہ پہلا مارکہ تھا اور یہاں پہ اس کی تفصیلات تو بعد میں ہم آپ کو ارز کریں گے لیکن ایک بات جو ہے یہ ثابت کر دی اسلام نے کہ سب سے بڑا رشتہ جو ہے وہ دینی رشتہ ہے خونی رشتے مال کے رشتے دنیا کے رشتے سب بھیچ ہو گئے اور یہ ثابت کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ دیکھیں نا کہ وہاں پہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کدھر کون کھڑا ہے سیدنا امیر حمزہ کھڑے ہیں سیدنا علی المرتضی شیر خدا کھڑے ہیں عبیدہ بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ ایک در شہیدِ بدر یہ ایک طرف ہیں دوسری طرف کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو زبردستی اگرچہ کفار لائے تھے حضرت علی کے بھائی عقیل جو ہیں وہ اس وقت دشمنان اسلام کی صفوں میں کھڑے ہیں اور نوفل بن حارس جو ہیں یہ عبیدہ بن حارس کے سکے بھائی جو ہیں وہ دوسری طرف حضرت علی کے یہ چچا ذات بھائی بھی ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہیں مسلمانوں کی صفوں میں تو اور بیٹا عبد الرمان دوسری طرف ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قربان جائیں سکا مامو آس جو تھا اس کی گردن وہی میدانِ بدر میں اتاری تھی کہ تم رسول اللہ کے دشمنوں میں ہو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کے والد جرہ جو تھے وہ بڑے الٹ پلٹ کے حملے کر رہے تھے مسلمانوں پہ جرہ کو خود اپنے ہاتھ سے جہنم رسید کیا ابو عبیدہ بن جرہ جو تھے جرنیل اسلام جو تھے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضرت مصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی جو تھا ابو عزیز وہ گرفتار ہوا اور جب مسلمان مجاہدین اور صحابہ ان کی جو بازو کس رہے تھے تو پاس سے گزرتے ہوئے کہتے ہیں یہ بڑی امیر ماں کا بیٹا ہے اس کے ذرا ہاتھ زور سے کسنا زیادہ فیدیا ملے گا تو ابو عزیز نے جواب بن کہا بھائی جن شاید آپ نے پہچانا نہیں میں آپ کا بھائی ہوں ابو عزیز کا تم میرے بھائی نہیں ہو میرے بھائی وہ ہیں جو تمہارے ہاتھ اس وقت باندھ رہے ہیں تم رسول اللہ کے دشمنوں میں جو چلا جائے ہمارا اس سے کیا رشتہ ہو سکتا ہے یہ قیامت تک کے لئے صحابہ کرام نے تیہ کر دیا پھر حضرت ابو حزیز نے پوچھا حزیز نے پوچھا حزیز نے پوچھا حزیز نے کیا بات ہے ان کے قتل پہ تم پرشان ہو کہا یا رسول اللہ یہ بات نہیں ہے مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ میرا والد تو بڑا دانشمند آدمی تھا بڑا سمجھدار تھا کاش میرے والد نے کلمہ پڑھ کے اور غلامہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صف میں شامل ہو گیا ہو تو ناظرین اکرام یہ جو تین سو تیرہ سات ایک ہزار پر غالب آئے تھے تو مسلمانوں نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ جن کا یقین نہ تیہ و تیر پر تکیہ نہ خنجر پر نہ گال نہ بھالے پر بروسہ تھا تو ایک سعادی سی کالی کملی والے پر جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقینیں کامل ہوتا ہے تو پھر قلت و کسرت کے پیوانے ختم ہو جاتے ہیں مسلمان پوری تاریخ عالم میں کبھی بھی کسی جنگ میں یہ میں ایک طالب علم تاریخ کا دعویٰ کرتا ہوں کبھی مسلمان کسرت میں نہیں ہوئے لیکن یہ جو قلت ہے یہ اللہ کے فضل سے وہ کسرت پر غالب آ جایا کرتی ہے قرآن نے کہا بعض اوقات وہ جماعتیں جو چھوٹی ہوتی ہیں تعداد میں وہ اللہ کا فضل اور اس کی مدد شامل ہوتی ہے وہ بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں انشاءاللہ تعالی یہ جو اشادو انہ محمد رسول اللہ کی صدائیں یورپ کے جو فضاؤں میں گونج رہی ہیں یہ اسی کا جو ہے آج صدقہ ہے یہ ازانیں گونجے ہی دنیا کے کونے کونے میں اللہ اکبر کی صدائیں اور اشادو انہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں یہ گونجیں گی گونج رہی ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے وہ وقت جلد آنے والا ہے جب یہ خوشخبریاں یہ کامیابیاں یہ کامرانیاں ہمارے قدموں میں ہوں گی بہت زیادہ جو ہے غزوہ بدر اس کے حوالے سے بڑی معرفت کی باتیں آج میں نے آپ کو سنانی ہیں لیکن میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں جناب میرے ساتھ علامہ محمد آمد برکاتی ہیں کئی کتابوں کے مصنف ہیں ان کے ساتھ معروف عالم دین علامہ بدر زمان قادری ہیں اور مجھے جوائن کریں بیوروکریٹ تھے پہلے جناب کیپٹن ریٹائر جہنگیر آمد صاحب کپٹان صاحب چونکہ فوج سے تعلق رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں ایک وہ بھی بندہ چاہیے تھا جو میدان کارزار جس نے دیکھا ہوا ہو اور اس کی ٹیکنیک سمجھتا ہو کیونکہ اس میں بڑی ٹیکنیکل باتیں بھی ہوئی ہیں وہ کیا ہوئی ہے وہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے میں شروع کر رہا ہوں ہماری محفل کو جو ہمیشہ بازوک بناتے ہیں میرے مہمان بنتے ہیں جناب شیرمی اداد شیرمی اداد کپڑے زبردست روز پہنتے ہو اب تمہارا مقابلہ کیسے کیا جائے جی کیا سنائے گیا یہ گھرولوں کی میربانی ہے جی اچھا یہ بیگم کی میربانی ہے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی تو کجا من کجا تو امیر حرم میں فقیر ہے جو موسیقی 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 آپ پر آپ کی آل پر لاکھوں کروڑ درود و سلام تو امیرِ حرم میں فقیرِ عجم تو امیرِ حرم میں فقیرِ عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو اتا ہی اتا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا اللہ رسول اللہ تو کجا من کجا الہام ہے جامہ تیرا خوراں اماما ہے تیرا ممبر تیرا عرش بری ممبر تیرا عرش بری تیرا عرش بری تیرا عرش بری ممبر تیرا عرش بری ممبر تیرا عرش بری ممبر تیرا عرش بری ممبر تیرا عرش بری اتا کیا مجھ کو دردِ الفت کہا تیے پرخطہ کی قدمت اتا کیا مجھ کو دردِ الفت کہا تیے پرخطہ ممبر تیرا عرش بری 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 ناظرین اکرام آج جو کاری صاحب نے کاری زیشان نے تلاوت میں جو آیات مبارکہ پڑی اس میں اللہ تعالیٰ نے تعرف کرایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کے ساتھی جو ہیں ان کا تعرف یہ ہے کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں جب کفار کے مقابلے میں آتے ہیں تو ان کے دل میں کوئی خوف کوئی ڈر کسی قسم کا نہیں ہوتا صحابہ جو ہیں میدان جنگ سے بھاگتے نہیں یہ میدان جنگ کی طرف بھاگتے ہیں اور ان کے جذبات جو صحابہ جوان تھے جو بڑی عمر کے تھے ان کا تو معاملہ علاق ان کے جذبے تو سبحان اللہ وہ ہم آپ کو سنائیں گے ننے بچے جو تھے ابھی نابالغ ان میں دیکھئے کہ زیاد بن ثابت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کرنا پڑا کر نہیں تم اس میں شامل ہو سکتے انس بن مالک جو ہیں وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے جانے دیں رافع بن خدائج کہتے ہیں مجھے جانے دیں جناب جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں جانے دیں منتیں کر رہے ہیں فرمایا نہیں تم ابھی بچے ہو محوظ اور ماس جو تھے جنہوں نے ابو جیل کو جہنم رسید کیا تھا ان کو کیسے شامل کیا یہ بھی آپ کو بعد میں بہت دلچسپ واقعہ بتائیں گے لیکن صحابہ کی زندگی کے نصب العین کیا تھا وہ حفیظ جلندری کی زبان میں میں چند اشار آج ترنم سے نہیں سناؤں گا ویسے سناؤں گا جو کہ بقت جو ہے وہ میرے لیے کم ہوتا ہے تو اس لیے میں سنا سکتا ہوں جو حفیظ جلندری نے نقشہ کھینچا ہے نا جی شاہرامہ اسلام میں ایسا میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا جو نقشہ اس نے سارے بدر کے کھینچ دی ہے وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کا نصب العین کیا تھا سما سکتی ہے کیوں کر حب دنیا کی ہوا دل میں بسا ہو جبکہ نقشہ حب محبوب خدا دل میں اور محبت کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اور محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی اور محمد کی محبت آنے ملت شانے ملت ہے محمد کی محبت روح ملت جانے ملت ہے اور محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے یہ رشتہ دنیوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے محمد ہے متائے عالم ایجاد سے پیارا پدر مادر برادر مال جان اولاد سے پیارا اور یہی جذبہ تھا ان مردان غیرت مند پر تاری دکھائی جن کے ہاتھوں حق نے باطل کو نگو ساری جی علامہ صاحب یہ نصب الہین تھا غیر مشروط محبت لا بادو فاداری اس ذات پاک سے تھی پھر کامیابیوں نے کیسے قدم چومے کیوں ہوا جی بارکہ بدر غزی صاحب یہ یوم الفرقان ہے باقی ایام کے نام لوگ خود رکھتے ہیں لیکن یہ وہ عظیم المرتبت دن ہے جس کا نام اللہ نے قرآن مجید میں خود رکھا ہے یوم الفرقان حق اور باطل میں تمیز کرنے والا فرق کرنے والا علید علیدہ کرنے والا تو یہ اصل میں تسلسل ہے اس واقعے کا جو جنت کے اندر شیطان نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو بہکانے کی خاطر کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے یہ فرق کر دیا ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز امروز کا مطلب ہے آج کے دن تک اور یہ امروز جب بھی پڑھیں گے وہ تب بھی امروز ہی ہوگا تو یہاں پر یہ بات ہمیں سوچ لینی چاہیے کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام زمین پر آئے ہیں تو جنت کی کچھ اچھائیاں آئیں اور جو جنت کے اندر اس نے برائی پیدا کر دی تھی اس کا بھی تسلسل آیا جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ذات مقدسہ کے ساتھ انبیاء کی تعداد کے برابر ایک لاکھ چوبیس ہزار پودے بھی عطا فرمائے آپ زمین پر لے کے آئے وہ دنیا میں پھیلے اب شیطان کا کام اب آگئے بدر یہ ہوا کیوں یہ اصل میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جو مسلمان تیرہ برس تک کفار مکہ کے ظلم و ستم کا شکار رہے ہیں صرف ڈیڑھ سال کے عرصے کے اندر ان کے اوپر دوبارہ جنگ مسلط کی جائے گی اس سے آپ مشرقین کے کفار کی انیس ماہ بعد کے اٹھارہ ماہ بادیتہیں ڈیڑھ سال ربیل اول شریف میں ہجرت ہوئی ہے تو رمضان البارک اٹھارہ ماہ بنتے ہیں اٹھارہ ماہ تو اب آپ یہ سوچئے کہ اس کا مطلب ہے کہ کفار کی یہ شروع سے منٹیلٹی رہی ہے کہ مسلمان امنہ اور سکون سے رہے ان کو یہ برداشت نہیں ہوتا تو یہ اس وقت سے شروع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کے اندر اپنی حکومت قائم فرمائی تو اس وقت آپ نے تمام اصولوں کے مطابق جہاں جہاں سرحت تھی مدینہ منورہ کی وہاں کی سیکیورٹی بے حیثیت سربراہ آپ کے ذمہ لازم تھی آپ نے وہاں پر لوگوں کو بھیجا متعین کیا مختلف صحابہ کو اور ابو سفیان جو کافلہ لے کر آ رہا تھا اس وقت شام سے اور جس کے اندر پورے مکہ کے ہر گھر نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی اور بہت زیادہ پرافٹ لے کے آ رہا تھا تو اس نے پھر جب یہ پیغام بھیجا تو وہ لوگ بظاہر تو اپنی دولت اور رقم بچانے کے لیے لیکن در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے انہوں نے پوری پلاننگ کی اور وہاں سے نکل پڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ اکرام کو چاہتے تو آرڈر دیتے تو فوری آرڈر فاروبے سب اس کی تابع داری کرتے لیکن آپ نے یہ سٹیٹیجی اختیار کی کہ ان کے اندر سے جوش و جذبہ نکلے آپ نے ایک ایک سے پوچھا وہ دکھانے کے لیے آنے والے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو میرا اور دیگر دنیا کے لیڈروں کا یہ فرق ہے میرے جانے ساتھ نہیں زبردستین ہی حملاتیں ہمارے ساتھ جو آتے ہیں وہ اپنی محبت کے ساتھ ہیں یہ اظہار تھا تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ندا دی تو حضرت سعید بن معاز حضرت سعید بن عبادہ حضرت حباب بن منظر حضرت مقداد اور دیگر تمام نے اپنے جب جذبات کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا چلو نکل پڑو اب تین سو تیرہ صحابہ اکرام ہیں ان میں سے ساٹھ مہاجرین ہیں اور دو سو تری پن انصار صحابہ ہیں یہ جب یہاں سے روانہ ہوئے تو راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پرچم بھی عطا فرمائے حضرت سعید بن معاز کو قبیلہ عوض کا حضرت حباب بن منظر کو آپ نے خضرت کا اور ان کا حضرت مصب بن عمیر کو عطا کیا اور حضرت مولا للمرتضی شرح خدا سیدہ آئیشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کا دپٹہ وہ بارک جو تھا ایک وہ پرچم منایا جی سیاہ رنگ کا تھا پرچم تو یہ حضرت سیدہ مولا للمرتضی شرح خدا کو عطا فرمایا اس طرح آپ جب میدان کارزار میں گئے اسی میل دور جب وہاں پر پہنچے تو کفار کا لشکر پہلے پہنچ چکا ہے انہوں نے کیا وہاں پر آگ لگائی ایک دوسرے کو کس قدر انہوں نے ایموشنل کر کے دولت بھی رکم بھی اور فیوچر بھی دکھا کر کہ تمہارا تب سیف ہوگا جب مسلمان نعوذ باللہ صفیح استی سے مٹ جائیں گے تو مسلمان تو کائنات کے اندر تحفظ کرنے کے لیے ہے اللہ کی قدرت کے تحفظ کے لیے دفاعی جنگ آپ کی طرف آ جاتا ہوں ابو جہل نے بڑی زبرداد وہ فائری سپیکر تھا بڑی زوردار اس نے وہاں پہ خطاب کیا تقریر کی اور وہ بار بیکیو بقاعدہ وہاں پہ انہوں نے کیا اور سارا کچھ کیا اس نے بڑا تیار کیا ہوا تھا پھر ہوا کیا اب کیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا پھر یہ کہ ابو جہل کی ساری کاوشیں کوششیں اس کی صحیح صحابہ کے جذبوں کے آگے ماند پڑ گئیں آپ اگر غزوہ بدر کو گہرائی میں جا کے دیکھیں تو آپ کو یہ چیز محسوس ہوگی کہ یہ جنگ جذبوں کے اعتبار سے لڑی گئی ہے اس کی پیسے جذبہ کار فرما تھا عشق رسول صاحب کا جذبہ جذبہ محبت رسول کا جذبہ تھا اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جنگیں جو ہیں وہ جذبوں سے لڑی جاتی ہیں اور جذبوں سے جیتی جاتی ہیں اس کیلئے نہ تو افرادی قوت درکار زیادہ ہوتی ہے اور نہ اس کیلئے زیادہ اسکری قوت درکار ہوتی ہے اسکری قوت کے باوجود افرادی قوت کے باوجود لوگوں نے جنگیں ہاری لیکن غزوہ بدر نے اقوام عالم کی تاریخ پہ انمٹ نقوش چھوڑے اور یہ پیغام دے دیا کہ لوگوں یاد رکھو کہ بسوقت بے سورسامانی کے عالم میں بھی افرادی قوت کم ہوتے ہوئے بھی اور اسکری جو آلات ہیں ان کے کم ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ جنگیں جیتی جا سکتی ہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چہرے جو ہوتے ہیں یہ جذبوں کے اقاس ہوتے ہیں اور اس کی سب سے بڑی مثال میں یہی سے لے رہا ہوں کہ جب قریش مکہ نے بھیجا اپنے افراد کو بھیجا دو بندوں کو بھیجا یکے بعد یہ گرہ امیر کو بھیجا پھر دوسرے صاحب کو بھیجا کہ جا کے دیکھو کہ مسلمانوں کی تیاری کیسی ہے یا ان کی جذبات کیسے ہیں تو وہ جو کلمات حدیث پاک میں آتے ہیں وہ بڑے قابل غور ہیں وہ کلمات وہ کہتے ہیں واللہی ما رائیتو جلدن ولا عددن خدا کی قسم نہ میں نے ان کی قوت کو بظاہر دیکھا ہے نہ ان کی طاقت دیکھئی ولا حلقتن ولا قرآن فرماتے ہیں نہ میں نے ان کے اندر اسلحہ دیکھا نہ گھر سوار دیکھئی ہیں میں نے ان میں سے کچھ بھی نہیں دیکھا تو کہتے ہیں پھر تم نے دیکھا کہتے ہیں میں ولیکن رائیتو قومن لا یوریدون این یعوبو الہ اہلیم میں نے وہ قوم دیکھی ہے جو یہ اہد کر کے آئی ہے کہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس نہیں لوٹے گی یہ قوم میں نے دیکھی ہے اور جب اس جذبوں کے ساتھ یہ لوگ آگے آئے ہیں تو پھر یہ بات یاد رکھو یہ زندگی سے زیادہ موت سے پیار کرتی یہ ایکزیکٹ یہ بلکل صحیح آپ نے فرمایا کہ فرمایے زندگی سے زیادہ موت سے محبت کرنے والے ہیں تو یہ آج بات یاد رکھو کہ ان کے چہروں کو میں نے پڑھ لیا دیکھ لیا اب یہ لوگ واپس جانے والے نہیں یہ تمہیں تہہ تے کر کے انجام تک پہنچا کے اور فتح کامرانی کے ساتھ یہ واپس لوٹیں گے اگلی بات میں دیکھتا ہوں جو سرفروشی کے واقعات آپ ایک ایک چیز کو دیکھتے چلے جائیں انیلائز کرتے چلے جائیں آپ حیران ہو جائیں گے آف بن حارس یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ یہ فرما دیجئے ما یودھی کا ربہ کا آپ کا رب کس بات پہ راضی بن عبدہی اپنے بندے سے کس بات پہ راضی ہوتا ہے آپ نے فرمایا کہ میرا رب راضی ہوتا ہے کہ تلوار بے نیام ہو اور دشمن کی صفے ہو اور بندہ اس کے اندر گھس جائے آپ نے تلوار کو نیام سے باہر نکالا زرہ کو اتارا اور پھر آپ میدان کے اندر خود گئے اور جامع شہادت نوش کیا اگلی بات آپ دیکھئے کہ عمیر بن حمام کو دیکھئے رسالت حمام علیہ السلام میں اعلان فرمایا کومو الہ جنت اردو السماواتو والرد اٹھو آ جاؤ اس جنت کی جانب جس کی لمبائی اور چوڑائی جو ہے آسمان اور زمین سے زیادہ ہے آگتے ہاتھ میں کھجوریں ہیں کھا رہے ہیں کہتے ہیں بخن بخن وہوہ یا رسال اللہ کیا یہ جنت ایسی ہے اس کی لمبائی اور چوڑائی اس آسمان اور زمین سے زیادہ ہے فرمایا آسمان اور زمین سے زیادہ ہے آپ نے کھجوریں ہوا کے اندر اچھا لی اور کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو تناول کرنے میں کھانے میں جو وقت صرف ہوگا وہ میرے اور جنت کے مابین حائل ہو رہا ہے دیر ہو جائے گی ہاں دیر ہو جائے گی تاخیر ہو جائے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو کھانے کے دوران جہاں میں شہادت آپ نے نوش کیا اچھا کی کپتان صاحب یہ علامہ برکاتی نے جو بات ابتدائی فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انسار کی طرف دیکھا پہلے مہاجرین کی طرف دیکھا مہاجرین نے سارا اپنا جو یقین دلیا تو اس کے بعد پھر انسار اٹھے تو وہ جو واقعہ ہے نا ایک تو اس میں بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت جو تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فقی ہے امت آپ کا صحابہ میں بڑا مقام ہے اور عبداللہ بن مسعود کی فقہ جو ہے وہ علاق اس پہ مدبن ہوئی ہے یہ ساری عمر کہتے تھے حضرت مقداد جو تھے وہ ان کے مقابلے میں علمی طور پر بہت فرق تھا وہ کہتے تھے یار میرا سارا علم لے لو قرآن و حدیث کا فقہ کا اور مجھے وہ ایک فقرہ دے دو جو میدان بدر لگنے والا تھا اور تم نے یہ کہا تھا وہ فقرہ کیا تھا حفیظ جلندری کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے تو اٹھے تو وہ کہتے ہیں کہ اٹھے مقداد اور یہ عرض کی اے حادی عالم نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم نبی کا حکم ہو تو پھاند جائیں ہم سمندر میں اور جہاں کو زیر کر دیں نہ رائے اللہ اکبر افغان مجاہدین جو تھے نا روس کے خلاف لڑے تھے تو اصحابِ بدر کے اسمائے گرامی انہوں نے وہ جو تھے اپنی جیبوں میں رکھے ہوتے تھے اصحابِ بدر کے نام لینے کی بھی بڑی برکت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم غزوہِ بدر کی جو داستان ہے اگر آپ تاریخِ عرب پر نظر ڈالیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ سرزمین عرب پر اس سے پہلے کوئی بازابتہ اس طرح کی جنگ نہیں ہوئی یہ جنگ اس طریقے سے ہوئی ہے کہ جس میں جنگ کے جو اصول اور جو جنگ کے قواعد ہیں اور جو جنگ کی حکمتِ عملی ہے اس کا دونوں طرف سے بہت شاندار مظاہرہ ہوا لیکن آقا علیہ السلام نے اپنی قیادت میں کچھ ایسے فیصلے کیے جو کہ جنگی حکمتِ عملی کے جو جو طالب برم ہے ٹیکنیکل جو سٹیٹیجی ہے اس کے اتنے شاندار مظاہر سامنے آئے کہ جس کی مثال آپ اپنی مثال آپ ہے تاریخِ عالم میں نہیں ملتی یہ نہ صرف ایک غزوہ تھا ایک جنگ تھی بلکہ اس سے مساواتِ انسانی انسانی حقوق جنگ کے دوران کیا ہوگا اس کا ڈسپلن طریقہ کار کیا ہوگا جنگی قیدیوں کے ساتھ کیا ہوگا اور فوجیں کس طرح ترتیب دی جائیں گی انٹیلیجنس کا نظام کیسے ہوئے گا سپاہ سلار کا اپنے ایک کام سپاہی کے ساتھ کیسا سلیق ہوگا کیا رابطہ ہوگا مثال کے طور پر مدینہ منورہ میں آقا علیہ السلام نے جاتے ہی مساقِ مدینہ کے بعد جو ایک کام ہوا کہ مواخات کروائی صاحب ہے اکرام رضوان اللہ اجمعین کے درمیان آج آرمی میں ایک ریجمنٹیشن کا ایک کام سپٹ ہے کہ ایک ایسی تعداد ہوتی ہے افواج کی ایک بٹیلین ہے جو وہ اکٹھے رہتے ہیں وہ پورے کے پورے موو کرتے ہیں ملک کے اندر ان کا پوری بٹیلین کا تبادلہ ہوتا ہے ان کے درمیان اس طرح کی مواخات اور اتنی محبت اور الفت پائی جاتی ہے کہ جس طرح اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ ہوتی ہے مرنا جینا اکٹھا وہ تو ستر اونٹ دو گھوڑے تین سو تیرہ بندے برابر چل رہے ہیں اور حضرت علی ہیں اور ساتھ دوسرے ابو لبابا ہیں وہ حضور صلی اللہ کے ساتھ تین تین سوار ہوئے لہا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ سوار رہے ہم پیدل چلتے ہیں آپ نے کہا نہیں تو بھی سے زیادہ طاقتور ہو برابری کا ایکسلنٹ اچھا اب ایک اسطلاع جنگ میں بڑی استعمال ہوتی ہے مورال کہ کتنے موٹیویٹڈ تھے ہمارے سپائی اور دشمن کے ساتھ جو ان کی نکل و حرکت پر نظر رکھنا ان کی تعداد کتنی ہے ان کے ٹائمنگز کیا ہیں ان کی سٹیٹیجی کیا ہے وہ کس جگہ پر پڑاؤ ڈالیں گے اس کے لیے انٹیلیجنس کا بڑا شاندار نظام رکھا ہوا تھا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جنگ کا چھوٹا سا کہ دو لڑکے تھے جو غلام تھے قریش کے اور وہ پانی لینے کسی کمہ پہ آئے اور گرفتار کر لیا مسلمانوں کے ہماری جو انٹیلیجنس فورس تھی ہماری ان کو جب ان سے پوچھا گیا تو وہ بتاتے نہیں تھے تھوڑا سا ان کو مات کٹائی تھوڑی سکھی نہ تو انہوں نے بتا دیا اگل دیا درایا تھا تھوڑا تھوڑا درایا تھا لیکن وہ کچھ بتا نہ سکے اور صرف اتنی بات کا پتہ چلا کہ جی ایک دن لشکر کی تعداد پوچھی تو وہ بتایا انہوں نے جی نہیں لشکر کی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ فرمایا کتنے اونٹ زبع کیے کتنے اونٹ کھاتے ہیں روز کے تو انہوں نے کہا جی کہ کل نو اونٹ زبع کھاتے ہیں آج دس کیے ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نو سو اور ایک ہزار کے درمیان تعداد ہے زیادہ تر مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ کفار کی تعداد نو سو پچاس تھی پھر کچھ فاصلہ ریت کے ٹیلے ہیں جو لوگ میرے بھائی بدر جنہوں نے دیکھا ہوا ہے وہ دیکھیں گے کہ بدر کا جو علاقہ ہے ریت کے ٹیلے ہیں وہاں پر کہ عرب کا جو ہے سہراہ ہے یا پاڑی علاقہ ہے تو ایک بہت بڑے ٹیلے کے دونوں سائٹ پہ فوجیں ٹریول کر رہی تھی تھوڑی بارش ہوئی اور آقا علیہ السلام کی سٹیٹیجی یہ تھی کہ جہاں پر کفار پڑاؤ ڈالیں گے اس کے جو قریب ترین پانی کا جو چشمہ کواں ہوئے گا اس پہ قبضہ پہلے کریں گے تو تھوڑے سے ٹائم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی افواج کو لے کر وہاں پہلے پہنچ گئے یہ پہلی شکست ہو گئی ان کی سپیڈ بھی جی سپیڈ سے کہے ہیں نا کافر وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اب جو تعداد کی بات آپ کر رہے ہیں تو قرآن پاک میں ایک مقام پر آیا ہے کہ جی تم اگر دس ہو تو ان کے سو کو شکست ہوگے وہ ہزار ہوئیں گے تو تم سو کافی ہو ان کے لیے یہ تو ایک سے دس کا فارمولہ قرآن میں ہے اور آج تک چل رہا ہے یہ ایک سے تین والا تو بڑا ریت کی ہوئی ہے میں بتاؤں کہ جو افواج کی تعداد ہے اس کو اچھی سٹیٹیجی اور مرال کے ساتھ لڑا دینا پاکستانی فوج کی ایک اور ساتھ کی ہے نا آج بھی آج بھی وہ رشیہ ہے ابھی میں آپ نے جناب عفید جلندی رحمت اللہ علیہ کے اشار دو تین آپ کی اجازت سنا چاہتا ہوں انہوں نے مسلمانوں کی کمزور جماعت کے عنوان سے جو ان کا جو ہے اشار اس میں سے تین چار منتخب اشار ہیں ادھر سے جا رہی تھی ایک جماعت حق پرستوں کی بباطن روزہ داروں کی بظاہر فاقہ مستوں کی کوئی سامان نہیں تھا ایک ہی سامان تھا ان کا خدا واحد نبی صادق ہے یہ ایمان تھا ان کا بنا کر اپنے سینوں کی سپر آیاتِ قرآن کو بظاہر چند تن کے روکنے آیتِ طوفا کو انہی کے نور سے ہر سو اجالہ ہونے والا تھا انہی کے دم سے حق کا بول بالا ہونے والا تھا یہ پوری جنگ کی سٹریٹیجی ہے اور فیوچر آئین ہے مسلمانوں کے لیے کہ جنگ کیسے لڑی جائے گی چھوٹی جماعت ہوئے گی قرآن کی آیات کو ڈال سینے پہ بنا کر جانی ان کا کردار ان کا ایمان قبطان صاحب ایک اور بات دیکھیں میدانِ بدر سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور صدقِ دل سے اس کی قوت کتنی ہوتی ہے اس کی قوت کتنی ہے کہ ایک بڑا مشہور جو آج فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی اب بھی پہ زور ہے آج بھی ہو جو براہیم سا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستہ پیدا ایک میں ذرا بات بتانا چاہتا ہوں ذرا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ فتح اور نصرت سے ہم نواز کرے گا یہ چونکہ ایمان صحابہ اکرام رضوان علیہ اجمعین کے اتنے راسخ تھے کہ ان کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی یو منونا بالغیب والی کیفیت جیسے کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ان کو جب وہ سونا دیا چھوٹا سا کوئی چیز تھی کپڑے میں لپیٹ کر تو آپ نے فرمایا جاؤ آپ نے جو آقا کو کہو کہ اس کا وزن کر لے وہ دیکھ رہے تھے کہ تھوڑی سی چیز ہے اور ایک سا یا اس سے زیادہ سونا یہ کرزہ تھا اور کچھ درخت بھی لگانے تھے وہ بات دوسری ہے ان کو معلوم تھا کہ اس میں کیا ہے لیکن ان کو یہ یقین تھا کہ جو آپ علیہ السلام نے جو بات کیا وہی ساتھ چاہے جب آپ نے فرمایا کہ ہمیں فتح اور نصرت اللہ کی طرف سے ملنے والی ہے تو اس بات پہ صحابہ کے ایمان بڑے راسخ تھے ان کو معلوم تھا کہ ہمیں فتح ہی ہوئے گی اور جب حضرت عباس رضی اللہ نے ان کو گرفتار کر کے لایا گیا تو ایک چھوٹے سے قد کی انساری صحابی تھے جنہوں نے ان کو قیدی بنایا ہوا تھا جب ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے کہا جی یہ تو نہیں تھا مجھے گرفتار کرنے والا تو بڑا خوبصورت کڑیل جوان کشادہ پیشانی ابلک گوڑے پر سوار تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے فرمایا کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ کے ایک شریف فرشتہ کہ نصرت حاصل ہی تھی تو یہ جب آپ نے فرمایا تھا کہ آگے جو آپ نے وہ بتایا نا کہ والاکت ناصرہ کم اللہ بے بادن وانتو مزیلہ اور پھر فرمایا کہ یعنی کہ ان کو پتا تھا کہ ہماری نصرت مدد کو فرشتے آئیں گے تو پہلی دو بات یہ ہوئی کہ مومن کے لیے مجاہد کے لیے ایمان کا کیا لیول ہونا چاہیے اس کو یقین کیا ہونا چاہیے پیسٹ میں ہم نے دیکھا ہے وہ جذبے ہم نے پیسٹ میں دیکھیں اچھا جی علامہ صاحب اب معرفت کی ایک بات آپ کو اس طرف توجہ دلاؤں تین سو تیرہ تھے تین سو تیرہ کو جمع کریں ساتھ بنتا ہے تو ساتھ کے عدد میں بھی کہتے ہیں بہت برکت ہے اور اہل معرفت کا کہنا یہ ہے کہ یہ سورہ فاتح کے عامل تھیں سورہ فاتح کی سات آیات ہیں صفہ مروہ کے ساتھ چکر ہیں تواف کے ساتھ چکر ہیں سات آسمان سات زمینیں سات بحر القاہل سات برعظم سات جو ہیں وہ دنیا کے اجائبات ہیں اسی طرح سات بحر القاہل ہیں تو یہ جو ساتھ کا عدد تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی صف بندی کی اس کے بارے میں بباس کا حال ہے کہ سات صفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنائیں میں اس بارے میں ایک اور پوائنٹ کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو لے کر رزمگاہ کی طرف آ رہے ہیں لانے سے پہلے آپ دیکھیں ان کے جذبات کیا تھے آپ نے انٹرو میں بھی ذکر کیے لیکن بات یہ ہے کہ لانے سے پہلے ابھی تک درجہ شہادت کے حوالے سے کوئی آیات کا نزول نہیں ہوا صحابہ سے یہ نہیں کہا گیا کہ شہید ہو جاؤ گے تو اتنا درجہ یہ آپ نے نہیں فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں لیکن اس کے باوجود صحابہ اکرام کھچے چلے جا رہے ہیں چاہے وہ چھوٹی عمر کے ہیں چاہے وہ زیادہ عمر کے ہیں ہر ایک کے جذبات یقصہ ہیں تو بات پھر اگر گوھر کریں تو یہی سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری صرف حاقہ سے کی تھی اور آقا کریم علیہ السلام کو جب کفار مکہ نے ٹارگٹ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ہم ہیں چاہے ہم موجود ہیں درجہ شہادت پائیں گے زندہ ہیں تو تمہیں پکڑ کے ماریں گے ہم جب تک زندہ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا یہ بدر کا اصلی مفہوم ہے اور اس کا عرفان اچھا شاہ نے صدیق اکبر بھی ظاہر ہوتی ہے جب حضور طلی رضی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ صحابہ میں سب سے بہادر کون ہیں تو انہوں نے کہا جی آپ ہی ہیں آپ ہی ہیں ابو بکر صدیق ہیں یہ آپ نے خطبے میں رشاد فرمایا اچھا اپنے خطبے میں یہ رشاد فرمایا تھا کہ ہم میں سے سب سے زیادہ بہادر حضرت سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم ہیں کیوں اس لیے کہ ہم جب بدر کی جنگ لڑ رہے تھے ہمارے پاس سامان تھا کچھ بھی تھا ہم میدان کارزار میں تھے اصل تو ٹارگٹ ان سب کا حضور تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی گارڈ کی جو خدمات ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق تنہا دا کر رہے تھے غازی صاحب اس میں یہ بات انتہائی قابلے توجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ از خود میدان کے اندر آ کر صحب بندی کروائی حالانکہ جو ان کے لیڈر بنا دیئے گئے تھے یہ کام ان کا تھا جن جن کو پرچم دیئے ہیں انہوں نے کرنا تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم از خود آئے ہیں اور وہی صحابہ کا جذبہ حضرت سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ کے شکم مقدس پر جب سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تیر لگا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ مجھے اس کا بدلہ دیں فرمایا کیا تو اسی وقت وہ آگے ہوئے فَآْتَنَكَهُ وَقَبَّلَ بَتَنَهُ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے سینے سے لگے اور پھر آپ کے بطنِ اقدس کو بوسا دینے لگے اور ساتھ ہی یہ بات کہی ابھی کوئی فضیلت نہیں کوئی اس طرح کی بیان کی شہید کی کیا ہے انہوں نے کہا حضور مجھے لگتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا اور دنیا سے جانے سے پہلے سب سے آخری کام بلفیل نہ نماز نہ سجدہ نہ کچھ اور بلکہ بلفیل کام یہی ہے کہ میرا جسم آپ کے جسم مقدس کے ساتھ لگ جائے علاوہ صاحب آپ کو ایک خوبصور بات سناؤں لمرتان جو ہے یہ فرانسیسی بہت بڑا مورخ ہے فرنچ رائٹر لمرتان جو ہے اس نے جو کتاب لکھی وہ مشہور کتاب ہے ہسٹری کی ہسٹری ڈیلو ترقی میں اسی تلفز میں کہہ رہا ہوں جو یہ فرنچ کا تلفز ہے ایک زمانے میں میرا یہ بھی رہا ہے اس نے کتاب لکھی ہسٹری آف ٹرکس اس میں کمال کی بات لکھی کیا لکھتا ہے سمالنس اف مینز گریٹنس اف پرپس اور ایسٹانڈنگ ریزلٹس آر دی تھری کرائیٹیریا تو جائدی ہومن جینیس جینیس وی مے ویل آس اس دیر اینی باٹی ان دی ہول ہسٹری اف مینکائنٹ ہو کن بی کمپیرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمالنس اف مینز یہ جو کمیابی ہے یہ سامان و رسد و رسائل کی اور یہ سارے جنگی سامان کی کمیابی گریٹنس اف پرپس آزائم کی بلندی ایسٹانڈنگ ریزلٹس حیران کن نتائج یہ تین چیزیں ہیں کسی انسان کی عظمت ناپنے کے لیے پوری تاریخ انسانی میں ہم کوئی بندہ ایسا لاسکتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقابلہ کر سکے سوالی بیداری ہوتا ہے سوال تین سو تیرہ ہیں تھے ان کے پاس دو گھوڑے چھے زریں آٹھ شمشیریں بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں اس میں اگر میں اجازت سے یہ ارز کروں یہاں آپ جملہ ایک اور ایڈ کر دیں تو اس کے اندر مزید جو ہے وہ حسن بیدا ہوگا وہ یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی جناب میں ارز کیا تھا ان تُحْلِقْحَاسِ الْاَصْحَابَ آج اگر یہ میرا لشکر حلاق ہو گیا فَلَنْ تُعْبَدْ فِي الْأَرْدِ عَبَدَ پھر کبھی بھی زمین کے اندر تیری عبادت نہیں یہ رب پہ وہ مقام ناز ہے نا یہ ہے مقام ناز جی ذرا ڈسکیشن ہماری جاری رہ گی لیکن بیچ میں ہم سننے شیرمی عداد کیا سنائیں گے جی آپ جی حضرت علامہ اقبال کا کلام ہے ٹوپک کے حوالے سے خودی کا سرنہاں لا الہ الا اللہ سبحان اللہ موسیقی لا الہ الا اللہ لا الہ اللہ 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 خودی کا سرنہاں لا الہ لا الہ اللہ 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 لائلہ خودی ہے تیر فسان تائرہ اللہ لائلہ اللہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستی نومیں اگرچہ بت ہے جماعت کی آستی نومیں مجھے ہے حکم اعزام اللہ لائلہ اللہ لائلہ یہ دور اپنی براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنی براہیم کی تلاش میں ہے سنم کا دا ہے جہاں اللہ 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 کیا ہے تُو نے متائے غرور کا سوٹا کیا ہے تُو نے متائے غرور کا سوٹا فرے بے سودو زیاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ نغم فصلِ گلالا کا نہیں پابند یہ نغم فصلِ گلالا کا نہیں پابند بہار ہو کے غزاں لا الہ الا اللہ اگرچہ پتھ ہیں جماعت کی آستینوں میں اگرچہ پتھ ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکمِ آزان لا الہ الا اللہ مجھے ہے حکمِ آزان لا الہ الا اللہ مجھے ہے حکمِ آزان لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خودِ قصرِ نہا لا الہ الا اللہ مجھے ہے حکمِ آزان یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم کا دا ہے جہاں تائلہ اللہ 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 خودی کا سر نہاں لا الہ اللہ 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 خودی ہے تیر افسان لا الہ اللہ لا الہ اللہ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم رحمت رب جہاں حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم رحمت رب جہاں رحمت رب جہاں ویلکم بیک ناظرین اکرام علامہ بدر صاحب عمیر بن عبی وقاس سولہ سال عمر میدانِ بدر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ صفے بنانے لگے ہیں تو ادھر کبھی چھپتے ہیں کبھی ادھر چھپتے ہیں حضرت سعید بن عبی وقاس کے یہ چھوٹے بھائی ہیں وہ انہوں نے نوٹ کیا کبھی اگلی صاحب میں جا رہا ہے کبھی پیچھے کبھی چھپ رہا ہے کبھی بیٹھا ہے انہوں نے کہا کیا بات ہے مسئلہ کیا ہے کہ میری عمر چھوٹی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک پڑ گئی تو وہ مجھے کہیں نکال نہ دیں واپس نہ بھی دیں یہ ہے صحابہ کے جذبے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی چیز اوجل ہوتی نہیں سوال ہی پیدا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آپ نے کہا ادھر آؤ عمیر کیا بات ہے کہا یا رسول اللہ یہ ڈار ہے لیکن میں بڑا تکڑا ہوں اور میرا نشانہ بڑا زبردست ہے تیر کافلا آپ نے اجازت دے دی اور کہا کہ یا رسول اللہ میرے اندر جذبہ شہادت جو ہے تڑپرا ہے آپ مجھے میر بانی کریں جائے یہ گئے بڑا زبردست لڑان ہو یہ نوجوان کئی کافروں کو جہنم رسید کر کے شہید ہو گئے یہ ہے صحابہ کے جذبے لوگ نہیں اس پرات کو سمجھتے جی میں یہی تو عرض کر رہا تھا کہ جنگیں جذبوں سے جیتی جاتی ہیں ہم نے ہمیشہ جو ہماری بسپرسیپشن ہے وہ ہے افرادی قوت اگرچہ کاؤنٹ کرتی ہے اس میں کوئی شک نہیں آپ اگر ابو جہل کی ہلاکت کا اس کے قتل کا اگر آپ دیکھیں تو وہ کون دونوں جوان تھے جنہوں نے آپ دیکھئے کہ دونوں کھڑے کس کے دائیں بائیں ہیں عبد الرمان ابن عوف کے دائیں بائیں کھڑے ہیں اور وہ پریشان کھڑے ہیں سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا میرے دائیں بائیں کوئی ایسے اگر جری بہادر اور توانہ ساتھی میرے کھڑے ہوتے تو جب میں حملہ کرتا تو میرے لیے ممید اور معاملہ ثابت ہوتے وہ یہ سوچ رہے ہیں اس سوچ میں گم ہیں اچانک ایک نے ہلکا سا ہاتھ ہامار ارز کیا چچا ہل توریفو ابا جہلین کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں یہ کان میں کہی ہے بات ہاں کان میں کہی بات گوشہ کیتا ہے آہستہ سے پوچھتا ہے کہ آپ ابو جہل کو جانتے ہیں ابن عب فرماتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا کہ یہ بچہ سوال کیسا کر رہا ہے یہ اس شخص کا پوچھ رہا ہے کہ جو سرکردہ ہے اور قائد ہے اور لیڈر ہے اور سردار ہے کفار کا مشرقین کا سردار ہے اس کو اس سے کیا کام ہو سکتا ہے ادھر دوسرے نے سوال کیا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابو جہل پہچانتے ہیں ابو جہل کو آپ نے کہا تمہیں ان سے کیا کام ہے کہا کہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ ہمارے نبی کی بیعدبی کرتا ہے اچھا آپ دیکھئے انہوں نے جو چیز فوکس کی ہے وہ فوکس انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہمیں صدمہ اس بات کا ہے کہ وہ ہمارے نبی کا گستاخ اور بیعدب ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو نبی کا گستاخ اور بیعدب ہو اس کو دھرتی پر جینے کا حق نہیں ہے اور نہ ہمیں اس کو جینے دینا ہے یہ انہوں نے سبق دیا اہل ایمان کو کہ یاد رکھو وہ لوگ جو بیعدب ہیں اور گستاخ مصطفیٰ قریب علیہ السلام ہیں ان کو دھرتی پر جینے کا حق نہیں ہے اور اس کے بعد پھر آگے فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ وہ دیکھو سامنے صفحیں درست کر رہا ہے ابو جہال پھر وہ شیر کی طرح جھپٹے اور جھپٹنے کے بعد جس کا کام تمام کر دیا وہ بہت پھر تفصیل سے واقعہ آتا ہے اور آپ دیکھئے جب رسالت امام علیہ السلام کے پاس دونوں حاضر ہوئے اور حاضروں نے کے بعد ارس کیا کہ میں نے ابو جہال کو قتل کیا وہ کہ میں نے قتل کیا فرمایا اللہ اپنی تلواریں لیا وہ دیکھ لیتے ہیں کہ دونوں میں بیسے کس نے قتل کیا دونوں کی تلواروں پہ خون لگا ہے عرض کیا جی یعظم لگاوے خون اب دونوں کے تلواروں کو دیکھا فرمایا تم دونوں نے قتل کیا ہے تم دونوں نے اس کا سرطن سے جدا کیا اس کو حلاق کیا ہے تو آپ نے دونوں کا دل رکھ لیا اب رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کو دو دن ایک حج کے موقع پر یوم عرفہ کے دن سب سے زیادہ زلیل پست اور رسوا دیکھا گیا اور غزب ناک دیکھا گیا اور دوسرا اس کو دیکھا گیا غزبہ بدر کے دن واہ اس سے زیادہ اس کو غزب ناک نہیں دیکھا گیا اچھا جو آپ بات فرما رہے تھے نا اس میں ایک میں اضافہ کر دی اکبہ بن ابی محید جو گرفتار ہو گئے لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا یا بچوں کو تم پڑھا دو جو پڑھے لکھے تھے دوسرے بچوں کو اکبہ بن ابی محید جو تھے ان کو گرفتار کر کے لے حضرت عاصم جو تھی تو انہوں نے اس کو لٹا لیا اور جب اس کو قتل کرنے لگے نا تو اس نے کہا کہ آپ مجھے قتل کرنے لگے سب قیدیوں کو تو آپ نے کوئی نہیں قتل کیا مجھے کیوں خاص قتل کریں انہوں نے کہا تم نے رسول اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا جب اس کو قتل کیا گیا آپ نے فرمایا کہ اس نے مجھے اتنی عذیت دی تھی کہ ایک دفعہ اس نے میری گردن کے اوپر پاؤں رکھ دیا تھا اور اس زور سے دبایا کہ میری آنکھیں باہر آ گئی تھی اس نے مجھے کہا ہم نہیں تمہیں چھوڑ سکتے رسول اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو ہم کیسے چھوڑ سکتے تو وہ جو عبدالعبان بن آف والی بات میں نے سنیا ہے نے افیج الاندری کی تو انہوں نے کہا حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ وہ جو ایک کھڑا ہے پتلا لمبا سا اس کے ہرد گرد جو کمانڈوز ہیں وہ ہے ابو جہل تو جواب افیج الاندری کمال اس نے کہا یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ اور گئے اور جھپٹ کے پھر جس طرح انہوں نے اس کو جو ہے وہ قتل کیا اور جنم رسید کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشی فرمائی آپ رہا ہر امت کا ایک ابو جہل ہوتا ہے لیکن میری امت کا یہ ابو جہل جو تھا یہ سب سے زیادہ قتل سب سے بڑا فیرون تھا فیرون اور آپ نے فرمایا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کا فیرون تھا اس نے مرتے ہوئے جب ڈوغرک ہونے لگا تو اس نے پھر کہا کہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لائے کہنے لگا لیکن یہ دیکھیں کہ اس بدبخت نے قتل ہوتے گردن ایتن سے جدہ ہوتے ہوئی کہا کہ میرے بس میں ہوتا تو میں یہ دشمنی کبھی نہ چھوڑتا تب بھی اس نے دشمنی نہ چھوڑنا کیا اور میرا پیغام دے دینا اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں اسی طرح ان کی دشمنی لے کے جا رہا ہوں دل میں اور میری گردن ذرا نیچے سے کٹنا تاکہ پتا چلے سردار کی جب میں پتا چلے سردار کا سر ہے اور شیطان آپ نے فرمایا شیطان بہت پریشان ہوا غزوہ بدر کے دن آپ سے پریشان فرمایا جب اس نے جبریل امی کو دیکھا کہ فرشتوں کی صفحے درست کر رہے ہیں اور تیزی سے بھاگا اور کیا کہنے لگا اے کفار مکہ میں تم سے بری ہوں کہنے لگا میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے اور ان کو چھوڑ کے بھاگ گیا تو آپ یہ دیکھیں نا یہی سے اندازہ لگائی کہ شیطان ہمیشہ بہکاتا ہے بندے کو ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے اور میں عرض کر رہا تھا یہ جنگیں جو ہے جذبات کے اعتبار سے لڑی گئیں عبیدہ آپ عبیدہ کو دیکھئے کہ جب آپ شہید ہوئے آخری سانس تھے تو آپ نے گھسٹ کے آگے جا کے اپنے رخصار رسالت امام علیہ السلام قدموں پر رکھ دیئے اور عرض کیا آج اگر ابو طالب موجود ہوتے تو جو اشار انہوں نے آپ کی شان میں کہے تھے آج انہیں پتہ چل جاتا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ ہم محمد علیہ السلام کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے چاہے لاشوں کے ڈھیر لگ جائیں آج ہم میں دیکھیں میں ان کے اس کال کے انہیں شارکہ مستاق آج میں ہوں کہ میں نے ہم لاشوں کے ڈھیر لگا دیں گے لیکن آپ تک کسی دشمن کو ہم پہنچ رہے نہیں دیں گے سو اچھا جی اپنا کپتان صاحب سٹیٹیجی دیکھیں نا چھوٹی سی جماعت بڑی جماعت کے ساتھ لڑ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے محبت اور ماس ایک کا بازو کٹتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے وہ پاؤں کے نیچے رکھ کے اس نے بازو علاق کر دیا جاتا ہے یا رسول اللہ یہ بازو کٹ گیا ہے بس یہ ذرا ہو جائے تو میں زوردار لرس ہوں آپ لعاب دہاں لگاتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائے دوسرے بھائی کا یہاں سے کلائی کٹ گئی وہ بھی کلائی لے کے حضور کی بارگاہ میں چلا کتادہ اپنی آنکھ رکھ کے لے جاتے ہیں یا رسول اللہ یہ آنکھ میری نکل آئی ہے اور حضرت اکاشا جو ہے وہ تلوار کہتے ہیں یا رسول اللہ ٹوٹ گئی ایک چھڑی پکڑا دیتے ہیں یہاں نسرت خداوندی جو ہے وہ بھی اپنے اروج پہ نظر آ رہی ہے بڑی شاندار مثال ہے کہ حضرت اوف رضی اللہ نو اور حضرت مووز رضی اللہ نو جو شہدائے بدر میں جن کا نام شامل ہے جب عطبہ شہبہ اور ولید میدان میں آئے تو لشکر اسلام سے جو تین سوار پہلے نکلے ان میں یہ بچے شامل تھے اور ایک حضرت عبداللہ بن رواحہ یہ تین اٹھے تو قریش نے کہا کہ ہمارے ہم نسب جو ہے وہ سامنے آئے ہم ان سے نہیں لڑتے ہمارے مقاملے ہم پلہ بھیجو موٹیویشن کے یہ لیول ہے اور کس طرح فوج تیار کی ایک ایک سپائی کس طرح جذبہ ایمان سے سرفروش جذبہ سہادت شہادت سے وہ جو ہے اس سے معمور سرشار سرشار اور آپ دیکھئے کہ ادھر سے یہ عالم تھا کہ جب انہوں نے جنگ کے لیے آدمی اکٹھے کرنے شروع کیے قریش نے تو ابو لاب نے اپنا نام کٹوا دیا جی میں اپنے اسے کا ایک آدمی دے دیتا ہوں تو ایک قریشی تھا جس کا نام آسی بن حشام تھا اس سے چار زار درم کرزہ لینا تھا اور وہ وہ نہیں دے سکتا تھا اس کو جنگ میں بجوا دیا اور خود پیچھے ہو گیا اب یہ حال تھا اب ادھر سے جو موٹیویشن کا لیول ہے کہ حضرت ابو طالب جو تھے ان کا ایک شعر پڑا گیا وَنُسْلِ مُحَتَّى نَسْرَا حَوْلَهُ وَنُزِلُوْا عَنْ عَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِل یہ حضرت عبیدہ بن حارس رضی اللہ عنہ نے جب زخمی ہوئے تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو ان کی پنڈلی کٹ گئی تھی اور حڈی میں سے گودہ بیر آتا تو انہوں نے پوچھا آقا کیا میں شہید ہوں شہیدوں میں شامل ہو تو آپ نے فرمایا کہ بے شک آپ شہید ہیں اور انہوں نے کہا کہ آج اگر ابو طالب یہاں ہوتے تو وہ دیکھتے کہ ان کے اس شیر کا صحیح مصداق میں ہوں ایک طرف سے یہ جذبہ تھا اور ایک طرف سے جو ہے وہ دشمنیاں ذاتی دشمنیاں بیمانیاں اور کردار کے اچھے نہیں تھے جو قریش کا جو لشکر تھا نہ اصولوں کے اوپر وہ سچے تھے نہ کردار کے اوپر سچے تھے انہوں نے جو جو توہین کی وہ کس ذات کی کی آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا رہے کوئی شیروں کے ذریعے سے کرتا رہا کوئی رویہ کے ذریعے سے کرتا رہا اور پھر جب ہجرت ہوئی تو مسلمانوں کے رستے روکے وہاں مسلمانوں کو صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمہین کو مدینہ آسانی سے نہیں جانے دیا اور بڑی مشکل کے ساتھ ہجرت کا جو اچھا علامہ صاحب ایک بات ذین میں اس وقت آئی ہے وہ کون تھے غالباً یہ ابو لہب تھا جو گیا اور ابو صفیان کو ملا اس شکست کے بعد اور اس نے کہا کی وردیاں تھی سفید وردیوں میں اور مسلمانوں کی تلوار اٹھتی تھی اس سے پہلے گردر اٹھ جاتی تھی ہم ان کا کیا مقابلہ کرتے ہیں یہ تو اسی طرح ہے ملائکہ تھی مصوی مہین نشان لگائے ہوئے فرشتے وہ یہی تھے ان کے یونی فارم ہی تھے یہ کون تھا میرے ذین میں نہیں آرہا نام ابو لہبی ہے غالباً یہ ابو صفیان تو وہاں ہی تھا اس نے جا کے بتایا تھا اگر ہماری شکست کا ایک بات یہ بھی ہوئی ہے ہم کیسے ان سے لڑتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کمال نہیں ہے اس جگہ ابو جہل گرے گا اس جگہ عطبہ گرے گا یہاں شہبہ گرے گا امام مسلم کی حدیث یہ ساری جگہیں یہ پوائنٹ اوٹ کرنی پہلی میں یہ بات ظاہر کرنا چاہوں گا کہ اصل میں یوم الفرقان تو ہے لیکن اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں تو یہاں صرف جذبہ جہاد ہی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کی بھی بہار ہے بہار ہے کسرت سے موجزات ہیں سب سے پہلے دیکھی حضرت سیدنہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ میری بیٹی کی تعمارداری کرو آپ کو غنیمت میں سے حصہ ملے گا بدری بن جاؤ گے اس کا مطلب یہ ہے کہ غنیمت میں سے حصہ ملنا مطلب آپ کو فتح کا یقین سبان اللہ یہ آپ فتح کی بشارت دے کے جا رہے ہیں پھر وہاں جانا اور پھر بارش کا برسنا اس جگہ کا مضبوط ہونا پھر اس کے بعد کونوں کے اوپر قبضہ کرنا سرکار کا خود اس کے بعد پھر یہ ہے کہ فرشتوں کا مدد کے لیے آنا اور اس کے ساتھ ساتھ این موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کا اشارہ کی ہے کفار کی نگاہوں میں مسلمان مجہدین کی تعداد کا بڑھ جانا ان کو تھوڑے مسلمان نہیں نظر آرہے زیادہ نظر آرہیں پھر اس کے بعد اور مسلمانوں کو کافر کم نظر آرہیں کم نظر آرہیں پھر اس کے بعد اسی جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ومارہ مہت عظیم ایسی موقع پہ آئے جی ومارہ مہت ایسی موقع پہ آئے اچھا اس کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نشان لگا رہے ہیں اسی نشان کے اوپر لوگوں کا گرنا لیکن خود زخموں کی پاداش میں بعد میں شہید ہوئے ہیں اور اس کا بدلہ پورا ہوا پھر آپ دیکھئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس سارے معاملے کے اندر جو اپنے موجزات کی بہار دکھائی ہے وہ یہ دکھائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ اکرام کے درمیان میں پہلے چکر لگا رہے ہیں یہ ہیں آپ کی نسبت جسمانی کا لمس اور اس سے بڑھ کے جنگ سامنے تلواریں چمک رہی ہیں اب سو گئے آپ نے کہا سو جاؤ یہ اونگ تاری ہو گئی اس سے بڑا اور کیا موجزہ کہ ان کو زینی طور پر فلیش کر دیا گیا ایک اور پتہ کیا ہوا انہوں نے اپنے جاسوس بھیجے کفار مکہ نے انہوں نے کہا دیکھ کے آؤ انہوں نے کہا یہ تو سوئے پڑے ہیں انہوں نے کہا اتنا اتمنان ہے ہمیں تو نیندار ہی رہی درمی تو پھر آپ اس کے بعد یہ دیکھئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت اکاشا کو وہ چھڑی دینا حضرت سلمہ بن اسلم کو بھی چھڑی دینا دونوں کا تلوار بننا حضرت قطادہ کی آنکھ کا درست کرنا حضرت معاز جو ہے ان کے بازو کا درست کرنا معوض کی کلائی کا درست کرنا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر میں جا کے کفار کو پھنکوا کر ان کے ساتھ جا کے خطاب کرنا اور آپ کے خطاب کی برکت سے جو صحیح بغاری کے اندر لفظ موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان مردوں سے کلام کیا ہے حضرت قطادہ کہتے ہیں اللہ نے حضور کی پکار کے لیے ان مرہوں کو دوبارہ زندہ کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چوبیس کفار مکہ زندہ کیے ہیں لوگ تو کہتے ہیں کہ ایک زندہ کرنا دو زندہ کرنا ثبوت نہیں یہ صحیح بغاری کی حدیث ہے کہ ان چوبیس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پہ زندہ کیا اللہ نے سنا انہوں نے اور انہوں نے سنا حضور نے خطاب کیا اور اس کے بعد پھر یہ دیکھئے حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ عرصلا یہ سنتے مردے سنتے آفرم آیا تم سے بھی بہتر یہ سن رہے ہیں مرنے کے بعد کی وہ کیفیت ہی اور ہو جاتی ہے اب ان کو عذاب ہونے کی یہ دلیل ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ جس ہم ختم ہو گیا عذاب ختم نہیں اس کا عذاب اسی طرح شروع ہو گیا ہے اور یہ چلے گا اسی طرح پھر اس جنگ کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خبر دینا کہ عم الفضل کو تم اتنا سونا دے کے آئے ہو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی جنگ کے بعد لیکن بات سنیں حضرت عباس کے گھر میں چراغہ ہوا ہے جب مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے وہاں پہ چراغہ ہوا ہے اصل بات یہی ہے کہ اندر سے وہ اسلام لے آئے ہوئے تھے وہ مسلحت کے تحت مسلحت کے تحت تھا اور یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا تھا کہ عباس کو مجبور کر کے لائے جا رہا ہے اس کے ساتھ کوئی سختی نہ کرے یا آپ نے پہلے یہ بھی خبر دی یہ بھی آپ کے موجزات میں سے ہے یہ موجزات میں سے ہے آپ کے اسی طرح پھر دیکھئے کہ وہ عمیر بن وحب وہ آیا صفوان کے ساتھ جس نے گفتگو ہجر میں کی تھی اور وہاں سے اس نے کہا تھا کہ میرا بیٹا ان کی قید میں ہے اگر میرا اوپر کرزانہ نہ ہوتا تو میں جا کے شہید کرتا پھر اس کا آنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر خبر دینا کہ تم نے مقام حجر پہ بیٹھ کے میرے قتل کی فلانیں کی ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر گنتے جائیں مسلمان ہو گئے تھے اسی وقت آپ کی اسی خبر پر مسلمان ہوئے تھے اس سے بات کی تھی کہ تم کسی کو بتانا نہیں اس نے کہا نہیں بتاؤں گا تلوار کے اوپر زہر لگا کے آیا ہے تو آپ نے وہ پوری کی پوری اس کی خبر دے دی یہیں پر آ کر مسلمان ہو اور وہ ادھر کہہ رہا تھا کہ اہل کفار مکہ جس بات سے تم پریشان تھے نا کہ بدر میں تم سے زیادیویہ بھی تمہارے پاس خوش خبری آئے گی تمہارے سارے دکھ دور ہو جائیں گے اور وہ پھر ایک ایک آنے والے سے پوچھے کہ بتاؤ ادھر کیا حال ہے وہ ایک ایک کر پوچھے اب وہ ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتا تھا پھر جب اس کو خبر ملی کہ وہ تو خود مسلمان ہو گئے عمیر بن وحب تو اس کے سر پہ پانی پڑ گیا اب یہ چیز ہے کہ صرف غزوہ بدر صحابہ کا جذبہ اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات کی بہار اچھا جی ایک بات بدری صحابہ کی شان ساتھ بن ابی وقاس کا آخری وقت ہے انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اندر ایک صندوقڑی پڑی ہے جس کو وہ جو تالہ لگا ہے پرانے درز کا وہ جو ایسے کر کے اندر گمتی جاتی ہے وہ لیا وہ بڑے خوش ہوئے ان کے صاحب زادے انہوں نے کہا فاتح ایران ہے وہاں سے جواہرات موتی سونا چاندی ہوا گا اور یہ ہمارے باپ کے پاس ہوگا وہ لائے آپ نے کہا چابی یہ میرے اسر آنے کے نیچے اس سے لے کر کھولا آخری وقت ہے آپ کا وہاں جب کھولا تو اندر بوسیدہ کپڑے تھے بڑے حیران ہوئے آپ نے فرمایا یہ وہ کپڑے ہیں لباس ہے جو میں نے بدر میں پہنا تھا جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے یہ لباس پہنا کفن کی جگہ میں تھا بدری صحابہ کی یہ شان ہے دوسری بات حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلطی ہو گئی فتح مکہ سے پہلے کفار کو خبر دے دی کہ بھئی مسلمانوں کا لشکر آنے والا ہے اپنے اس بات پہ کہ میرے خاندان والے محفوظ رہ جائے تو یہ خطات ہی ان کی حضرت عمر فاروق بڑے غصے میں تھے اور آپ نے کہا اس کی گردن اتار دیں جب وہ پتا چلا تو رسول اللہ تعالیٰ کیا فرمایا حاطم بن ابی بلتہ کو کچھ نہ کہنا یہ بدری صحابہ بھی ہے اللہ نے ان کے پہلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی ہیں یہ رضی اللہ عنہ ورزو عنہ جی قریب ہے علامہ صاحب میں جب آؤں گا سہری کے بعد تو آپ کو سہری کروانی ہے نا ٹائم بڑا قریب ہے تو انتہائے سار لہور قریب ہے ناظرین کرام آپ بھی اپنے سہری کر لیں ہم بھی اپنے مہمانوں کو سہری کروا دیں ہمارے ساتھ رہیے گا بہت مخصر وقت کے لیے ہم آپ سے جدہ ہو رہے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہے ہیں رمضان موسیقی 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 ناظرین کرام علامہ بدر صاحب جذبے دیکھیں نا یہ ماں ہی بڑے لوگوں کو جنم دیتی ہیں کوئی شکریہ جس طرح سیدنا صدیقہ اکبر کا وہ کال ہے کہ اب ماںوں کیلئے بڑا مشکل ہے کہ خالد بن ولید جیسے بیٹے پیدا کریں اسی طرح حضرت افرا یہ محوظ اور معاز کی والدہ جو ہیں ساتھ بیٹے بدر میں لڑے ہیں جا کے کوئی شک نہیں اس میں اور اسی طرح جو حارسہ بن سوراکہ رضی اللہ تعالی کی والدہ ہے والدہ تھی وہ کیا واقعہ ہے آپ کے ذہن میں بڑی کمال کی بات ہے بیٹا جوان ہو اور پھر شہادت کی خبر مل جائے ٹھیک اور خبر ملنے کے بعد پھر بھی پائے استقلال نہ ڈگمگائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالی کی خاص توفیق ہے خاص توفیق ہے مگرنہ ماں جتنی سنسٹیف ہوتی ہے اتنا کوئی رشتہ حساس نہیں ہوتا ماں اولاد کے حساسیت کے حوالے سے بامِ اروج پہ ہوتی ہے رسالتِ ماں والے سلام کی بارگاہ میں ارز کیا کہ اسلام آپ یہ فرما دیجئے وہ جسم کا حصہ ہوتی ہے نا اولاد بلکل وہ جو ناف کاٹتے ہیں پیدایشی کے بعد اس کا حصہ ہوتی ہے جسم کا ماں کے اولاد جو ہے وہ جسم کا حصہ ہوتی ماں کبھی اولاد پر سمجھوتا نہیں کرتی کبھی نہیں دیکھا ہے اولاد کی دکھ پر یا خوشی پر وہ سمجھوتا کر جائے اپنی جان تک پربان کر دیتی ہے لیکن یہاں کی وہ سوال کر رہی ہیں یا رسول اللہ مجھے یہ فرما دیجئے کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا میرے علم میں ہے میں نے جان لیا بس یہ فرما دیجئے کہ میرا بیٹا جنت میں ہے یا نہیں ہے مجھے یہ فرما دیجئے وگرنہ آج میں ایسا نوحہ پڑھوں گی کہ پہاڑوں کی جگر پھٹ جائیں گے اور فرماتی ہیں کہ پہاڑ پکھل جائیں گے ان کے جگر پھٹ جائیں گے اور کوئی ماں ایسی نہیں جو عشق بار نہ ہو آج میں ایسا نوحہ پڑھوں گی مجھے یہ زمانت دے دیجئے آپ نے فرمایا اللہ کی بندی تم ایک جنت کی بات کرتی ہو یہ تو آٹھ جنتیں ہیں اور ان آٹھ جنتوں میں سب سے اعلیٰ ترین جنت جنت فردوس کے اندر تیرے صاحبزادے تیرے بیٹے وہاں موجود ہیں آپ نے فرمایا مجھے اتمنان ہو گیا اب ماں کا حوصلہ تو دیکھئے نا ماں کا حوصلہ کتنا بلند تھا کہ بیٹے کا سننے کے بعد جنت کا پوچھ رہی ہیں جنت کا سوال کر رہی ہیں بیٹے کی شہادت کا غم نہیں ہے اس طرف ان کا بلکل دھیان تک نہیں جا رہا فرماتی ہے کہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میرا بیٹا جنت الفردوس کے اندر پہنچ گیا اور میں پھر وہ دوبارہ بات دہراؤں گا کہ اصل میں نہ صرف یہ اچھا وہ ماںیں کیسی تھی آپ یہ دیکھیں نا کہ ماں بیٹے کو زخم لگ جائے تو سارا رات سوتی نہیں ہے بخار ہو جائے بخار ہو جائے تو بے قرار اور بچین ہو جاتی ہے اور حالت اس طرح میں رہتی جب تک بیٹے کو صحت جو ہے واللہ تعالیٰ فرما دے وہی ماں اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو میدان کارزار میں اتار رہی ہے میدان جہاد میں اتار رہی ہے اور اس جذبے کے ساتھ کہ میرا بیٹا یا شہید ہوگا کپتان صاحب بدر کا واقعہ ہو گیا بعد میں پھر ایک مارکہ آ جاتا ہے درپیش ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اعلان فرماتے ہیں کہ سب مسلمان جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں اور جہاد کے لیے جانا ہے اعلان سیدنا بلال اپشی بلاند آواز سے کرتے ہیں صبح کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے ہیں تو ایک خاتون کھڑی ہے لپیٹا ہوا ایک بچے کو آپ نے پوچھا یہ کیا بات ہے اس نے کہا سرکار یہ اس کا بیٹا ہے اس کا باپ بدر میں شہید ہو گیا تھا یا رسول اللہ میرے پاس اور کچھ نہیں تھا یہی ایک بیٹا ہے اس کو آپ قبول فرمالیجیے تو آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیدہ ہو گیا آپ نے پوچھا کہ اس کو کیا کریں گے یہ تو بچہ ہے نندہ دودھ پیتا ہوا اس نے کہا یا رسول اللہ جب آپ کی طرف تیر آئیں گے تو اس کو بطور دھال استعمال کریں یہ دنیا میں یہ جذبہ کسی امت میں دیکھا ہے ایک لاکھ چوبیس اہرم بیعہ کی امتوں میں دیکھا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتی ہے آپ اور آپ کا رب لڑے عیسیٰ علیہ السلام کہتی ہے یہ میرے ساتھی جو تھے سارے باگ گئے آخر میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ اکرام ہیں ان کی جو قربانیاں ہیں صحابیات کی جو قربانیاں ہیں جو انہوں نے سرفروشی کے نقوش نقوش کیا روشنی کے منہار چھوڑے ہیں اس کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے ننہ بچہ لے کے ماں خود پیش کر رہی ہے یہ تو عجیب ایک لوگ تھے کمال ان کا جذبہ ایمانی ایک ایک مجاہد کی داستان ایسے ہی ہے آپ جو شہید بدر حضرت سعید بن خیسمہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیجئے جب آقا علیہ السلام مدینہ شریف تشریف لے گئے تو قبعہ میں دو مختلف روایات ہیں کہ ان کے گھر پہ قیام ہوا یا حضرت قلصوب بن حدم رضی اللہ عنہ کے گھر پہ قیام ہوا اب ان کا جو مکان ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عزت بخشی رونک بخشی اور فضل بخشا کے وہاں پر نماز پڑھی اور وہ ایک مسجد تاریخ کی کتابوں میں اس کی تصاویر ابھی بھی موجود ہیں جو آج کل مسجد قبعہ کا جو میراب سے جو فرنٹ والا برامدہ ہے میراب سے دائن طرف کا جو کونہ ہے اس میں وہ شامل کر لی گئی ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھر مسجدوں کے حصہ بنے اور کون سی مسجدیں آپ دیکھیں عظمت دیکھیں ان کی انہوں نے تو جی بھر کے بڑی سیر ہو کر جو ہے نا وہ جو رحمت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فیض یاب ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کے بہت برگزیدہ اور سیلیکٹڈ اور چنیندہ لوگ تھے جن کو یہ یقین تھا کہ جی آقا علیہ السلام ان کے سامنے ہیں اور رحمت اللہ العالمین یہی ہے یہ سب کی یہی مثال ہے اب ایک جو حوز آپ نے جب بنایا بدر میں تو اس کا پانی پینے کے لیے باقی کوئیں بند کر دیئے گئے ٹیمپریریلی قریش جاتے تھے وہاں پانی پینے کے لیے ان کو منع نہیں کیا پانی پیتے رہے دڑا دڑ سکاہ جی آؤ ادھر پانی پیئے لیکن ایک مزہدار بات یہ ہوئی تاریخ میں لکھا ہے کہ تبری نے لکھا ہے کہ اس حوز کا جس مشرق نے پانی پیا ہے وہ سارے بدر میں وہ جہنم واصل ہوئے ہیں ایک حکیم بن حضام اس میں سے بچے حضرت سعیدہ ختیجہ تلکبرہ کے یہ بھتیجے ہیں بھانجے ہیں بھتیجے ہیں غالبا جو بعد میں مشرف با اسلام ہوئے یعنی انہوں نے مسلمان ہونا تھا تو وہ بھاگ گئے اور وہ بچ گئے باقی جس نے بدر کے کونے کا پانی پیا مشرقین میں سے وہ سب جہنم واصل ہوئے ہیں جو بات کی انہوں نے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوجڑی پہنک کی اور جنہوں نے کہہ کے لگایا تھے ساتھ کے ساتھ اور سعیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں دعائے ضرر کی تھی سارے جہنم رسید ہوئے بدر میں جی اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کافر تھے لیکن اس کے باوجود ان کے اقائد اور آج کے بعد مسلمانوں کے اقائد میں بھی کتنا فرق ہے جب وہ آنے لگے بدر کی طرف راستے میں ابو جہل کو کسی نے تجویز دی کہ یہ مقام ابوہ ہے ان کے نبی کی والدہ یہاں دفن ہے ان کا جسم نکال لیں اگر ہمارے کوئی بندے پکڑے گئے وہ نہ چھوڑیں گے تو ہم ان کے نبی کی جسم ماں کا جسم کہے کہ عیسیٰ کاٹتے جائیں گے ان کو دیں گے اور اپنے بندے چھوڑائیں گے اب اس واقعے کو صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی تدفین کو تقریبا انچاس برس ہو چکے کموں بیش اس کے باوجود مشرقین مکہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے نبی کی ماں کا جسم قبر میں سلامت ہے وہ مانتے تب ہی تو انہوں نے یہ بات کہی اور اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر کفار مکہ یہ سوچتے ہیں تو مومن کا لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو جنت کا باغ بنایا ہوا تو لہٰذا جو یہ کہیں کہ کمر کے مٹی میں چلے گئے یہ ہو گئے وہ ہو گئے وہ باتیں غلط ہیں کفار مکہ بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ تشریف فرمائے مکہ سے ابو جہل چلا تو اس نے ایک دعا کی وہ کہنے لگا یا اللہ ہم جا رہے ہیں لڑنے کے لیے اور متقی پریزگار بن کے دکھا رہا ہے کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہو اس کو ناکام و نامراد کر اس کو شکست دے ہم میں سے جو قطع رحمی کرتا ہے یعنی اس نے وہ تمام دعائیں مانگی جو کسی مومن کے شایعہ نشان تھی اور یا اللہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اس کو وہاں پہ برباد کر اس کو ناکام و نامراد کر یہی دعا پھر اس نے آکے بدر کے میدان میں ابتدا میں یہی مانگی اس کے بعد نعرہ بلند کیا لنالعزہ ولاعزہ لکم یہ اپنے جوانوں کو پرجوش کر رہا ہے آپ نے فرمائے تم نعرہ لگاؤ اللہ مولانا ولا مولا لکم نعرے کا جواب نعرے سے تیر کا جواب تیر سے اور جوان کا جواب جوان سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام جواب آتا تھا فرمائے راستے میں جب یہ آ رہے تھے تو اخنص ایک شخص تھا اس نے ابو جہل سے ایک بات رازداری میں پوچھی دوست تھا اس کا کہنے لگا یار مجھے یہ بتاؤ کہ ہم جدر لڑنے جا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں اس نے کہا یہ بات یہ ہے کہ ہم اس کو جھوٹا کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ ہم خود ان کو صادق اور امین کہتے رہے ہیں جو ہم میں سے ایک دوسرے پہ کبھی نہیں جھوٹ بولا تو وہ اللہ تعالیٰ کی ساتھ پہ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں انہیں کہا پھر اگر سچا مانچ ہو تو لڑنے کیوں جا رہے ہیں کہنے لگا لڑنے اس لئے جا رہا ہوں کہ پہلے مشاورت رفادہ اور تمام معاملاتوں بنی عبد مناف کے پاس ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں بچا ایک نبوت رہ گی تھی یہ بھی ان میں چلی گئی تو وہ سمجھ گئے کہ یہ لڑائی کوئی عظیم مذہبی نہیں ہے کسی اور چیز نہیں یہ صرف ذاتی مفادات کی جنگ ہے انہوں نے وہیں سے اس کو چھوڑا اور اپنے ساتھ جتنے لوگ تھے ان کو لے کے واپس سے لے گئے سلیم الفطرت لوگ اس وقت بھی موجود تھے یہ احنف بن خیس تو نہیں تھے اخنص اخنص بن خیس تو نہیں تھے شریف بن اخنص اچھا بن شریف جی مجھے جشیرمیہ دار آپ کی طرف کیا سنا ہوں گے نا ترسول مقبول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول خدا سید دوسرا اے شاہ انبیاء اے میرے مصطفیٰ مجھ کو تیری قسم تجھ سا کوئی نہیں مجھے تو نہیں تھے مجھے تو نہیں تھے مجھے تو نہیں تھے آج لے یا رسول اللہ تمہارا صانی رسالت ما بہو نسکاو تمہارا کوئی کہیں بھی جواب ہو نہ سکا رسول عربی آئے جہان میں لیکن کوئی بھی صاحب ام الكتاب ہو نہ سکا یا رسول خدا سیدے دوسرا اے شاہِ انبیاء میرے مصطفا مجھ کو تیری قسم تُجھ سا کوئی نہیں مجھ کو تیری قسم آقا مجھ کو تیری قسم رسول عربی آئے جہان میں لیکنی آقا مجھ کو تیری قسم تُجھ سا کوئی نہیں ایسا کو بھی دیکھا مجھ کو تیری قسم مجھ کو تیری قسم تُجھ سا کوئی نہیں پھرے زمانے میں چار جانب نگاہ اقتا تم ہی کو دیکھا مجھ کو تیری قسم تُجھ سا کوئی نہیں تُجھ کو تیری قسم تُجھ سا کوئی نہیں شاہِ یہ سربی تیرے حسن کی کس تاب جو کرے ہم سری نہ گلوں میں ایسے شگوختگی نہ یہ رنگ بھو نہ یہ تازگی یہ انوک چھپ یہ نئی بھبن یہ آدائیں پیان یہ سادگی تیری مصر کوئی ہوا نہیں تیری قسم تُجھ سا کوئی نہیں تو تیری قسم ملک تو تیری قسم تُجھ سا کوئی نہیں میراج میں جبلی لگے کہنے لگے شاہِ امی تم نے تو دیکھے ہیں ہسیں بتلاو تو ایسے ہیں روح العمی کہنے لگے شاہاں تیرے روح کی قسم آفا کہاں دردی دائم میرے بطاں برزی دائم جس یار خوباں دی دائم لیکن تو جیدے دیگری مجھ کو تیری قسم گڑسا کوئی نہیں مجھ کو تیری قسم گڑسا کوئی نہیں تیرا گھر ہے زمانے میں سب سے بڑا تیرا گھر ہے زمانے میں سب سے بڑا تیرے گھر سے نہیں کوئی خاندی گیا شہن شاہِ کرم شہن شاہِ عطا شہن شاہِ کرم شہن شاہِ عطا مجھ کو تیری قسم گڑسا کوئی نہیں 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 گھر سے نہیں جاہا کوئی نسبت ہوئی اس کو دنیا کے غم سے رہائی ملی جاہاں کی غم سے رہائی ملی مجھ کو تیری کیسن حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم رحمت رب جہاں حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم رحمت رب جہاں ناظرین اکرام علامہ قادری صاحب وہ بہت عرصے سے میں ایک بات دور آتا ہوں کہ یہ امت عمل میں کمزور رہی ہے ساڑھے چودیاں صدیوں میں عشق میں کبھی کمزور نہیں رہے اس کی وجہ کیا نظر بن حارس جو ہے یہ عرب کا بہت بڑا شاعر تھا آپ جانتے ہیں یہ حضور صاحب کی حجم لکھتا تھا بڑا بدبخت تھا اس کو بھی جب پکڑ لیا نا بدر میں گرفتار ہو گیا تو حضرت علی پکڑ کے اس کو گسیٹ کے لے جا رہے تھے اس نے بھی وہی بات کی جو اس کی حضرت آسم جب اکوہ بن محید کو لے کے جا رہے تھے کہا لگا سب قیدیوں سے اچھا سلوک ہو رہا ہے مجھے کوئی زبا کرنے لگے انہوں نے کہا باقی تو دشمن تھے نا لائی میدان جنگ میں آئے تم رسول اللہ سے کوئی حجم لکھتے تھے آپ کی شان پاک میں گشتاقی گشتاقی رسول کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے یہ امت جو ہے یہ بات نہیں برداشت کرتی ہے ہر شہ برداشت کر لیں آپ صحابہ بدر کا اگر ان کے افعال کا آمال کا بنظر غائر جائزہ لیں تو آپ محسوس فرمائیں گے کہ ہر ہر صحابی جو ہے بدری صحابی جو ہے سراپہ عشق و محبت ہے خواہش یہ ہے کہ آخری سانس میرے رسالت عمام علیہ السلام قدوان مقدس کے اندر جو ہیں میرے سانس کا بندھن ٹوٹنا چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ ان کے عشق کو پیش نظر رکھتے اللہ رب العزت نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا جس کا کوئی دوسرا تصور نہیں کر سکتا رسالت عمام علیہ السلام سے جبریلی مہین نے پوچھا ہے رسالت عمام علیہ السلام آپ یہ فرما دیجئے کہ آپ کے صحابہ میں سب سے زیادہ آپ کے نزدیک بلند مرتبہ کون ہیں فرمایا میرے نزدیک سب سے زیادہ بلند مرتبہ بدری صحابہ ہیں عرض کیا یا رسول اللہ آسمانوں پر اللہ کے نزدیک بھی سب سے زیادہ بلند مرتبہ وہ فرشتے ہیں جنہوں نے میدان بدر میں آپ کے صحابہ کے ساتھ جہاد کیا ان کے اگلی پچھلی سب خطائیں سب خطائیں ماف کر دی گئے جو لوگ ان کے مقام کو نہیں سمجھتے یا ان کے مقام کے بارے میں بات کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سب گناہ معاف فرما دیئے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اسلام کا سب سے پہلا مارکہ جو ہے وہ رسالت عمام علیہ السلام کی قیادت میں لڑا اور ایک حد فاصل کھینج دی میں بدری صحابہ کی ویدہ بن حارس تھے جی انہیں مقام سفرہ پر شہید ہوئے ان کو دفن کیا گیا رسالت عمام علیہ السلام کے پاس صحابہ نے ایک کاف لائیا اور اس کیا کہ فلان جگہ پر ہم رکے اور وہاں سے مشکی خوشبو آ رہی تھی وہاں میرا عبیدہ دفن ہے میعبدی صحابی دفن ہے جی کپتان صاحب اچھا اس سے کوئی اسباق کیا ملتا ایک تو پہلا کہ سارے رشتے دنیا کے جو ہیں ان سے بالا رشتہ اللہ اور رسول کا ہے جس طرح علامت صاحب نے بتایا ہے کہ جو رحمت غیمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جو برکات اور جو فیوز اور جو یہ سارے جو فضائل ہیں یہ میرا یہ ایمان ہے کہ یہ زائل نہیں ہوئے ان کی تاثیر ابھی تک وہاں موجود ہے بلکہ حالہ پر بڑھ رہی ہے وہ کنکریاں پھینکی مشاہد الوجو کہہ کر کہ جی تمہارے چہرے کمی ہوں تو وہ تو کنکریاں تو ادھر ہی ہیں پھر جو ان کے اجسام ہیں جو شہداء بدر وہیں پہ موجود ہیں زندہ ہیں اور وہ برکات ابھی موجود ہیں اس فضاء میں اگر آپ جائیں اور آنکھیں بند کر کے چشم تصور میں ذرا بدر کا جو دن ہے روز بدر اور جو مقامات بدر ہیں ان کا ذرا ذائقہ تو چکیں اور خوشبو تو چکیں وہ تو پوری سرزمین ابھی تک وہاں سے اس کا فیض جاری ہے ان علاقوں کا وزٹ کیا جائے ان کی زیارات کی جائیں ان کا مطالعہ کیا جائے اس قیفیت میں آئے جائے ہمارے بچوں کے کورسز میں وہ رکھا جائے وہ تصاویر بھی ہو بدر کے واقعات بھی ہو صحابہ کی شہادت ان کا جذبہ عشق رسول ہو تو قوم سمر جائے جی بلکل ہماری اپنی ویلیوز ہیں ہمارے اپنی تاریخ ہیں ہمارے اپنا دین ہیں خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی اس سے باہر کوئی نہیں خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جو ہے صحابہ اکرام نزوان العجمین ان کی حیات طیبہ کا ان کا مطالعہ کیا جائے جی علامہ صاحب آپ کو ایک خاص واقعہ سنانے جائے جی میں یہ ارز کرنا چاہتا تھا کہ پہلے نمبر پر تو ہمیں اپنے عقائد کی مضبوطی چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے رستہ متعین کیا ہے جب آپ مدینہ منورہ سے جہاد کے لیے نکلے ہیں بدر کے لیے تو ایک شخص جو ہے انتہائی ماہر ہے جنگ کے اندر اور بڑا جری ہے بہادر ہے وہ آپ کی حدمت میں حاضر ہوا ہرہ کے مقام پر تو کہنے لگا حضور میں آپ کے ساتھ راویہ کون ہے حضرت ام المنہ سیدہ عائشہ صدیقہ تو یہ بات آہرہ آپ اس کی راویہ ہیں تو اس وقت یہ ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ تم پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھو تو اس نے کہا نہیں میں تو نہیں پڑھوں گا میں تو اس لیے چل رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ جا کے دشمنے سے لڑوں گا مالے قریمت میں سے حصہ لوں گا آپ نے فرمایا ہم کسی مشرق سے کوئی مدد طلب نہیں کرتے صحابہ کہتے ہیں ہمیں تھوڑی مایوسی ہوئی بھی نہیں یہ بندہ بڑا جنگوں کا تجربہ رکھتا ہے اس کو ساتھ ہونا چاہیے لیکن ڈہ گیا اس کو دوبارہ پھر جوش آیا حضور حلیفہ جہاں سے لوگ اعرام کے لیے مدینہ منورہ سے نکلتے ہیں پھر آگر کوشتے ہیں وہاں پر آگیا پھر کہنے لگا حضور میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا پڑو کلمہ اس نے کہا نہیں آپ نے پھر وہی جواب دے دی ہمیں تمہاری مدد کی ضروری تیسری دفعہ پھر آپ کا سفر آگے جا رہا ہے پھر وہ آیا تو اس نے کہا حضور آپ مجھے مالے غنیمت کا کوئی تصور نہیں رہا آپ کے دو دفعہ انکار نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دی اب میں کلمہ تیبہ پڑھوں گا اور جا کے جا میں ہی شادت بھی نوش کروں گا یہ ان کے اندر جذبات پیدا کرنا ہے اور پھر آگے جنگ ہو رہی ہے یہ بڑا با جی اصل صحابہ نے تو یہ ثابت کر دیا غیر بشروط محبت لا محدود فہداری جی دعا کر لیں جی سب مل کے ناظرین سامین سب مل کے دعا کریں گے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلا علیہ سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرات حسنا وکن عذاب النار وادخل جنہ تمال برار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ربنا ظلمنا انفسنا ویلم تغفر لنا وطرحمنا لنکوننا من الخاسرین یا الہ العالمین اپنے کرم اپنے فضل سے اپنی عزمت و شان کے تصدق اللہ کریم ہماری سب کی جو جنہوں نے اس وقت ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھائے ہیں ان سب کی دعائیں دلی آرز میں قبول و منظور فرما حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں اللہ کریم جو اصحابِ بدر تھے ان کے درجات کو بلند فرما شہدائے بدر کے درجات کو بلند فرما شہدائے بدر کے اس جذبے کے سطھ کے ان قربانیوں کے سطھ کے اللہ کریم ہم سے یہ جو مصیبت اور آفتہ اس کو ٹال دے اللہ کی ہماری مسجدوں کی رونکوں کو بحال کر دے ہمارے مدارس کی رونکوں کو بحال کر دے اللہ کی مسلمانوں میں باہمی اتفاق کو اتحاد پیدا فرما اللہ کی اپنے معبود صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق و محبت عطا فرما پاکستان کی حفاظت فرما حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاش کر نعرہ لگائیے جی تیار ہو جائیے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جی جناب نہ عزت نہ شہرت نظر چاہیے جی میڈ لے جی اس کی بڑی فرمایش آرہی مجھے نہ شریف نہ عزت نہ شہرت نظر چاہیے مجھے آپ کا سنگیدر چاہیے سبحان اللہ غازی کے دن اور غازی کی راتیں اللہ کا ذکر اور آقا کی باتیں سبحان اللہ اللہ کا ذکر اور آقا محمد یہ دنیا بھول جاتی ہے یہ دنیا بھول جائے گی محبت مصطفیٰ کی بس ہمارے کام آئے گی نہ عزت نہ شہرت نظر چاہیے نہ عزت نہ شہرت نظر چاہیے مجھے آپ کا سنگیدر چاہیے مجھے آپ کا سنگیدر چاہیے کسی کی نظر میں رہوں نہ رہوں مجھے آپ ہی کی نظر چاہیے مجھے آپ کی ہی نظر چاہیے میں دیتا رہا ہوں پہرا ناموس پر مجھے آپ کی ہی نظر چاہیے یہ تلاش ہے بہر پر چاہیے یہ تلاش ہے بہر پر چاہیے پڑو ان کا کلمہ کرو حق ادا پڑو ان کا کلمہ کرو حق ادا اگر خلد میں تم کو گھر چاہیے اگر خلد میں تم کو گھر چاہیے میں ہوں آپ کا امت یا نبی شفاعت مجھے چارا گھر چاہیے مجھے ہو غلامی عطا یا نبی مقدر میں یہ ہی گوھر چاہیے بلائے مجھے غازی کہہ کر حضور بلائے مجھے غازی کہہ کر حضور بلائے مجھے غازی کہہ کر حضور مجھے بس یہی کرو یا جا پھر چاہیے آقا تیری یاد ستاوے میرے دلنوں چین نایاوے میرا کہندائیں لوں لوں میں آقا تیری یاد کرا مولا غازی علمہ والی اپاد خیر فقیرانوں 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 میرا غازی علمہ والی اپاد خیر فقیرانوں مولا 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 غازی علمہ والی اپاد خیر فقیرانوں تینو پیر پیراندہ سارا جگ گیندہ میرا یار ملا میں تے کوئی گل نہیں تینو پیر پیراندہ سارا جگ گیندہ میرا یار ملا میں تے کوئی گل نہیں داتا فیضے عالم داتا فیضے عالم اچھی شان والے آر دیرا پوانی چھٹ دینا دنج بکشے فیضے عالم مظہرے نورے خدا ناکہ سارا پیرے کامل کامل آر آر آنوں مان داتا فیضے عالم اچھی شان والے آر دیرا پوانی چھٹ دینا داتا فیضے عالم اچھی شان والے آر دیرا پوانی چھٹ دینا سارے آشکانے فیصلہ مکالی آر سارے آشکانے فیصلہ مکالی آر دیرا پوانی چھٹ دینا بول دیاں میرے بابا دے دربار چڑیاں بول دیاں چڑیاں بولن سخی دوارا سابر پاک دا پیر پیارا سب دا اوتھے ہوئے گزارا حق فرید دا مارو نارا جے لنگڑا جے پاہر چڑیاں بول دیاں بابا دے دربار چڑیاں بول دیاں جائے خیان آر فرید دلالے جنگیے دن چار چڑیاں بول دیاں بابا دے دربار چڑیاں بول دیاں نبی نے بہکیاں علی نوا کیاں نبی نے بہکیاں علی نوا کیاں اے میرے لال نے حسین تے حسن سن نبی نے بہکیاں اے میری جان نے تیسا ڈامان نے اے میری جان نے تیسا ڈامان نے بڑے کمال نے حسین تے حسن بودی چھلے کے دوانوں آکا چم دے رہن دے سی بودی چھلے کے دوانوں آکا چم دے رہن دے سی حسن حسین نتکے کے سب نکے آکے دے سی اے مجھے ہیں تو تک کے دھم روئے ہو کے دے سی میرے جی گر دین گائے فخر اے مجھے دین گائے فخر اے نمدنی گور اللہ دے دین روم کھنا لینا بچاں اللہ دے دین روم کھنا لینا بچاں اے میری آل نے حسین تے حسن نبی نے دیکھیا علی نوں آکیا اے میرے لال نے حسین تے حسن بڑے کمال نے حسین تے حسن ہے بے مصال نے حسین تے حسن موسیقی حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم موسیقی 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 موسیقی